امام منظری الترغیب والترہیب میں ایک روایت نقل کرتے ہیں یہ چھٹی صدی اسوی کے محدث ہیں وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پاس ایک نوجوان آیا حضور علیہ السلام سے پہلی ملاقات کی اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب علیہ السلام کو وہ کمال بخشا تھا کہ ایک نظر میں اپنا بنا لیتے تھے ایک نظر میں اپنا دیوانہ بنا لیتے تھے ان کے بول بہاروں جیسے ان کے اصحاب ستاروں جیسے ان سا پیارا اور نہ کوئی ان سے بھی چھڑ کر لکڑی روئی جب وہ سیر کو جایا کرتے سر پر بادل سایا کرتے تو حضور علیہ السلام سے جو نوجوان نے ملاقات کی اس نوجوان کا نام نامی اسم گرامی جابر بن سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور سے پہلی ملاقات کی حضور کی میٹھے میٹھے باتیں سنی دل میں ایمان کا چراغ ہو گیا ایمان کی دولت سے مالا مال ہو گئے رخصت ہونا چاہا تو حضور علیہ السلام سے عرض گزار ہوئے دامن پھیڑا کر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تو رخصت ہو رہا ہوں میرے دامن میں کچھ حکمت کے موٹی ڈال دیجئے اب یہ بندہ نیا نیا مسلمان ہو رہا ہے اب یہ بندہ نیا نیا مسلمان ہو رہا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس کو نصیحت کی کس بات کی نصیحت کی نماز پڑھو روزے رکھو صاحب نصاب ہو تو زکاة ادا کرو یا حج کو نکلو نہیں یہ بندہ جو ابھی ابھی مسلمان ہو رہا ہے میرے حضور جو اس کو نصیحت فرماتے ہیں وہ فرماتے ہیں اے جابر بن سلیم لا تسبن احدا اے جابر کسی کو گالی نہیں دینا جو بندہ ابھی ابھی اسلام کے دامن سے وابستہ ہو رہا ہے اس کو میرے حضور کیا تعلیم دیتے ہیں کہ اے جابر کسی کو گالی نہ دینا یعنی میرے حضور نے اس کو جو پہلے آداب سکھایا اچھے اخلاق سکھائے جابر بن سلیم فرماتے ہیں کہ اس کے بعد سے میں نے آج تک کسی جانور کو بھی گالی نہیں دی ملکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ تم مرغے کو بھی گالی نہیں دو اس لیے کہ وہ تمہیں نماز کے لیے جگاتا ہے نماز کے لیے اٹھاتا ہے آج جب میری اور آپ کی اولاد جوان ہوتی ہے تو گالیاں سکھتی ہیں باپ اپنے بچوں کو گالی دیتا ہے باپ اپنی بیوی کی اپنے بچوں کی بیوی کو گالی دیتا ہے اور جب یہ بچے بچپن میں اپنے باپ کی سنی ہوئی گالی کو سکھ لیتے ہیں تو یہی بچے بڑے ہو کر اپنے باپ کو گالی دیتے ہیں اس وقت باپ کو بڑا غصہ آتا ہے کہ میرا بیٹا ہے میں نے اس کو پیدا کیا ہے لیکن آج میرے اوپر زبان درازی کر رہا ہے میرے سے اونچے لہجے میں بات کر رہا ہے اس کی مجال کیا ہے یہ کس نے سکھایا ہے کس نے سکھایا ہے افسوس کریں رونے کا مقام ہے آج دیکھیں لیں بات بات پہ گالی کرتے ہیں شرم نہیں آتی ہے جسے روڑنا چاہیے کس عمت میں پیدا ہوئے تم فیشن منا کے رکھ لیا کہ جو ہے بس گالی میں بات کیے جا رہے ہیں کون آدمی بیٹھا کسی کا لحاظ نہیں ہے آج ہمارے نوجوان کا طبقہ دیکھ لیے کس طرح بگڑ رہا ہے آوارہ ہو جگ رہا ہے اور پتہ نہیں کہ ہم کس عمت میں پیدا ہوئے ہیں ہم اس نبی کی عمت میں پیدا ہوئے ہیں کہ میرے حضور فرماتے ہی کہ مرغے کو بھی گالی نہ دو جانور کو بھی گالی نہ دو لیکن آج ہم بڑے چھوٹے کا آداب کا لحاظ نہیں رکھیں بلکہ ہم بھول بیٹھیں تو میرے بھائی ذرا غور کریں اپنے سینے پہ ہاتھ رکھیں اگر ہم آج اپنی اولاد کی اچھی تربیت نہیں کریں گے تو یہ سرمایہ ہمارے ہاتھ سے لٹنے والا ہے آپ بھی بالبچے دار ہیں انشاءاللہ کل میں بھی بنوں گا تو یہ آپ اللہ سے دعا کریں کہ اگر اولاد نہیں تو یہ ربی حبلی من الصالحین اے میرے پروردگار مجھے صالح بیٹا دے دے مجھے نیکوکار بیٹا عطا کر جو دین کی خدمت کرنے والا بنے تو جابر بن سلیم رضی اللہ تعالی عنہ جو ابھی ابھی ایمان لائے ہیں ان کو کس بات کی نصیحت کی میرے حضور نے فرمایا لا تسبن نا حدا اے جابر کسی کو گالی نہیں دینا کسی کو گالی نہیں دینا انشاءاللہ آج آہت کریں نوجوان کہ انشاءاللہ آج سے ہم اپنے مو سے غلط الفاظ نہیں نکالیں گے انشاءاللہ بولیں انشاءاللہ اس لیے کہ اس میں آپ کا بھی بھلا ہے میرا بھی بھلا ہے شاید اللہ تبارک و تعالی اسی کے ذریعے میری بھی مغفرت فرما دے دوسری چیز جو میرے حضور جابر بن سلیم رضی اللہ تعالی انہوں کے دامن میں حکمت کی موٹی موٹی ڈالتے ہیں وہ کیا ہے فرماتے ہیں کہ جابر بن سلیم کسی نیکی کو حقیر نہ سمجھنا کسی نیکی کو حقیر نہ سمجھنا کسی نیکی کو کم تر نہ سمجھنا ہم درگزر فرما دیتے ہیں نظر انداز کر کے گزر جاتے ہیں کہ اس کا کیا جر ہوگا اس کا کیا جر ہوگا لیکن رحمت حق بہانہ می جوید کہ اللہ تبارک و تعالی کی رحمت بندے کو بخشنے کے لیے بہانے ڈھونڈتی ہے اللہ ہماری کس عدا سے اللہ کو ہماری کون سی عدا پسند آ جائے اور اس کی بنیاد پر ہماری مغفرت فرما دے ایک بڑے محدث کا انتقال ہوا دنیا سے گزر گئے تو کسی خواب میں آئے تو پوچھا کہ تمہارا کیا حال ہے اس نے کہا بڑے آسودہ میں ہوں بڑے آرام میں ہوں قبر جنت کا باغ ہے تو انہوں نے عرض کی کہ تمہارا کون سا عمل بخشش کا بہانہ بنا بخشش کا سبب بنا تو انہوں نے کہا کہ ایک مرتبہ میں حدیث لکھنے بیٹھا قلم کو سیاہی میں دبویا دبو کر باہر نکالا جو ہی حدیث لکھنے کی کوشش کی دیکھا کہ ایک مکھی اڑتی ہوئی آئی اور اس سے ہائی پر بیٹھ گئی تو میں نے سوچا کہ مخلوق خدا ہے اپنے پیٹ کی پیاس کو بجھا لے میں بعد میں حدیث لکھ لوں گا اللہ رب العالمین کو اس پندے کی یادہ اتنی پسند آئی کہ اللہ نے اس کے سبب اس کے گناہوں کی مغفرت فرما دی ان کی مغفرت فرما دی آج میں اور آپ دیکھیں ذراستے سے گزرتے ہیں کانٹا پڑا ہو روڑا اٹکا ہو اس کو کنارے کر دیں یہ نہ سمجھے کی چھوٹا کام ہے اللہ چاہے تو ان کے سبب میرے اور آپ کے گناہوں کی مغفرت فرما دے ایک غیر مخلوق ایک مکھی ہے اس کے سبب اللہ گناہوں کی مغفرت فرما دیتا ہے آپ نے وہ واقعہ بارہاں سنا ہوگا کہ ایک طوائف تھی بیٹ کلچر عورت اس کا گزر ایک جگہ سے ہوا اس نے دیکھا کہ ایک کتہ جو تھا پیاسا ہاپ رہا تھا اس کو کتے پہ ترس آ گیا اس نے اپنا موزہ اتارا اور اپنے دوپٹے کے ذریعے سے کونے سے پانی نکالا اور اس کتے کو پانی پلا دیا اللہ رب العالمین کو اس طوائف کی یہ عدہ اتنی پسند آتی ہے کہ اس کے سبب اس کے گناہوں کی مغفرت فرما دیتا ہے تو رحمتِ حق بہانہ می جوید اللہ رب العالمین کی جو رحمت ہے بندے کو بخشنے کے بہانے ڈھونڈ دیئے کہ بندہ کسی طرح بھٹکتا ہوا میری دہلیس پر پہنچ جائے ایک بار ہاتھ اٹھا کر توبہ کر لے اپنے گناہوں کا مدعوہ کر لے اللہ رب العالمین اس کو یوں ہی معاف فرما دے گا تو جابر بن سلیم رضی اللہ تعالی عنہ کو میرے حضور نے جو دوسری وسیعت فرمائی نصیت فرمائی وہ کیا تھی کہ نیکی کو حقیر نہ سمجھنا